بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم انگلیش کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ایک سٹوڈنٹ اگر انگلیش پڑھنا چاہے تو وہ کس طرح پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے اس سٹوری میں ہے The B and The Do The B and The Do یہ ہیں The B B کا مطلب ہے شاہ کی مکی B کا مطلب ہے شاہ کی یا شہ کی مکی and اور The Do ایک پرندے کو کہتے ہیں یا فاختہ جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں اس کو کہتے ہیں فاختہ انگلیش میں اس کو کہتے ہیں The Do Do اس کو کہتے ہیں فاختہ ایک پرندے کا نام ہے سٹوری یہ ہیں A B ایک شاہ کی مکی A B ایک شاہ کی مکی B کا مطلب ہے شاہ کی مکی فیلٹ 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 سے نکلا ہے فیلٹ مانی احساس کرنا محسوس کرنا فیلٹ کا مطلب ہے احساس کرنا محسوس کرنا یہاں پہ فیلٹ کا دوسرا فام آیا ہوا ہے ہر ورڈ کی تین فام ہوتے ہیں جیسے فیل فیلٹ فیلٹ جیسے جیسے بہت سے ایسے الپاز ہوتے ہیں جن اکثر کے ورڈوں کے تین تین فام ہوتے ہیں جیسے برنگ براٹ براٹ جیسے بائی باٹ باٹ تین فام ہوتے ہیں ہر ورڈ کے اس کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے اب بھی ایک شاہد کی مکی فیلٹ محسوس کی ویری ترسٹی بہت پیاس محسوس کی ایک شاہد کی مکی نے بہت پیاس محسوس کی ویری معنی بہت ترسٹی معنی پیاس ون ڈے ون معنی ایک ڈے معنی دن ایک دن شاہد کی مکی نے بہت پیاس محسوس کی یا اسے بہت پیاس لگی ابھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہو وہاں پہ اس فکرے میں بھی آیا ہوا ہے اور یہاں میں یہاں پہ اٹ آیا ہوا ہے یہ بطور سبجیکٹ آیا ہوا ہے یہ بھی بطور سبجیکٹ ہے یہاں پہ لیکن یہاں پہ نون آیا ہوا ہے بی خود لیکن یہاں پہ اس بی کے لیے اٹ آیا ہوا ہے یہ بطور سبجیکٹ ہیں لیکن یہاں پہ سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ یہ پرونون بھی ہیں اٹ وینٹو ابھی یہ وینٹ کس ورف کا فارم ہے ابھی میں نے بتایا تھا کہ ہر ورف کا دو ہر ورف کا تین تین فارم ہوتے ہیں وینٹ یہ گو سے نکلا ہوا ہے گو وینٹ گان اٹ وینٹو اسٹریم یہ ندی پر چلی گئی ٹو ڈرنک پینے کے لیے ٹو ڈرنک ڈرنک مانی پینہ سٹریم مانی ندی آمانی ایک اٹ وینٹو اسٹریم یہ ندی پر چلی گئی کس چیز کے لیے ٹو ڈرنک سم وارٹر کچھ پانی پینے کے لیے وارٹر مانی پانی سمانی کچھ کچھ پانی پینے کے لیے یہ ندی پر چلی گئی بٹ لیکن کیا ہوا بٹ کے معنی ہے لیکن اٹ واز اب یہاں پہ پھر آپ ملاحظہ کر سکتے ہو یہاں پہ پھر بطور سبجکٹ کیا آیا ہوا ہے بی کے لیے اٹ آیا ہوا ہے اٹ یہ سبجکٹ بھی ہے اس فکرے میں اور یہ بطور پرانون بھی ہیں اٹ واز ڈرائیون ابھی اس بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہوں یہ کسی ٹنز کا فکرہ نہیں ہے بس بلکہ یہ پیسیو ہے یہ واز بطور ہیلپنگ وار بھی ہاں پہ استعمال ہوا ہے اٹ واز ڈرائیون یہ ڈرائی سے نکلا ہے ڈرائی کا مطلب ہے ڈی آر آئی وی ڈرائی کا مطلب ہے چلانا گاڑی چلانا سائیکل چلانا کوئی اور چیز ڈرائی کا مطلب ہے چلانا لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے ڈرائیون اوے ڈرائی آوے کا مطلب ہے بہا کے لے جانا بٹ لیکن ڈرائیون اوے لیکن اسے بہا کے لے گئی کون بہا کے لے گئی By the Weves By the Weves Weves کا مطلب ہے لہریں سمندر کی لہریں یا دریا کی لہریں W-A-V-E-S لہریں لہریں لیکن اسے لہروں نے بہا کے لے گئی آگے کیا کہتے ہیں A-do ابھی پھر یہاں پہ A-B آیا ہوا ہے ابھی ایک شاہد کی مکی یہاں پہ آیا ہوا ہے اڈو ایک فاختہ ایک پریندہ اڈو ایک فاختہ یا ایک پریندہ اڈو سا ابھی آپ اس سے دیکھ سکتے ہو اڈو یہاں پہ بطور سبجیکٹ آیا ہوا ہے نون ہے پرانون نہیں ہے اس کے بعد اس کے لئے بھی دوسرے پکروں میں اس کے لئے بھی بطور پرانون بطور پرانون کچھ الفازائی سے آئیں گے کہ وہ اس کے لئے بھی استعمال ہوں گے اڈو ایک فاختہ سا ابھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہو سا کس ورف کا فام ہے سا کا مطلب ہے دیکھنا لیکن یہ دوسری فام ہے فرسٹ فام ہے سی سا سین سی سا سین سا معنی دیکھنا اڈو سا ایک فاختہ نے دیکھا آل دس یہ دس معنی یہ آل معنی تمام یہ تمام دیکھا فرام فرام معنی سے فرام معنی سے ہر نسٹ اپنی گونسلے سے نسٹ معنی گونسلہ ہر معنی اپنی اس کی اڈو ایک فاختہ یہ سب اپنی گونسلے سے دیکھتا تھا دیکھتا تھا یہ کونسا ٹینس ہے یہ پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہے ہر ہرٹ ہر ہرٹ ملٹڈ اس کا دل ہر ہرٹ ہر معنی اس کا ہرٹ معنی دل ملٹڈ معنی پگلنا جیسے پرپ کا پگلنا یا دل میں رہوانا ہر ہرٹ ملٹڈ اس کا دل پگل گیا ویت پٹی رہم سے معنی اس کے دل میں رہم آیا پٹی معنی رہم شی پلکڈ شی اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس فکرے میں اڈو کے لئے کیا استعمال ہوا ہے شی ایک فاختہ ہے یہاں پہ نون استعمال ہوا تھا لیکن یہاں پہ اس کے لئے بطور سبجکٹ پرانون شی استعمال ہوا ہے شی پلکڈ اس نے تھوڑا کیا تھوڑا علیف پلک مانی پلک مانی تھوڑنا پلکڈ پلکڈ تیسری فارم دوسری فارم ایک ہی طرح ہے پلک مانی تھوڑنا پی ایل یو سی کے پلک مانی تھوڑنا پلکڈ پلکڈ علیف ایک پتہ درخت کا پتہ ل ای 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 ایف علیف ایک درخت کا پتہ توڑا انڈروپڈ اور اسے گرایا انڈروپڈ اٹ اور اسے گرایا ڈروپ مانی گرانا نیر نزدیک دبی شاہ کی مکی کے نزدیک اس نے ایک پتہ گرایا چھڑنا آئیڈ اپ درائی مانی خوش کرنا ڈی آر وائ ڈی آر وائ اگر آپ کسی لپس لپس کو دوسری فارم میں بدلنا چاہتے ہو لیکن اس لفظ کے آخر میں وائ آیا ہوا ہے تو اس فارم کو بدلنے کے لیے دوسری یا تسری فارم بنانے کے لیے اس وائ کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آئی بنانا ہے اس کے بعد ای ڈی دینا ہے ڈرائیڈ اپ ڈرائیڈ اپ مانی خوش کرنا اٹس سونگز اپنی پروں کو خوش کیا انڈ فلیو اوے فلائی فلیو فلون فلیو اوے اور اڑ گئی فلیو یہ فلیو пре Hopefully فلیو دوسری فارم ہے فلون تیسری فارم ہے فلائی فلیو فلون اور فلیو آوے اور اڑ گئی افیو ڈیز لیٹر کچھ دن بعد افیو فیو معنی کچھ ڈیز مانی دن لیٹر معنی بعد افیو ڈیز لیٹر کچھ دن بعد آہا ہنٹر ایک شکاری کم آیا کم 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 مانی آنا کم 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 آیا دیر وہاں پہ ہی سا اس نے دیکھا دڑو شکاری نے کیا دیکھا ہی سا دڑو اس نے فاختے کو دیکھا سیٹنگ انہار نیسٹ سیٹنگ بیٹی ہوئی تھی انہار نیسٹ اپنی گونسلے میں بیٹی ہوئی تھی ہی لوڈیڈ اس نے بھرا کیا بھرا لوڈ لوڈیڈ لوڈیڈ اس نے بھرا ہیز گن اپنے گن کو بھر دیا یا بھرا تو شوٹ ہر ڈاؤن شوٹ ڈاؤن کا مطلب ہے گرانا گولی مار کے گرانا تو شوٹ ہر ڈاؤن اسے مارنے کے لیے اس نے اپنے گن کو بھرا دے بھی ہیپنڈ دے بھی ہیپنڈ تو سی آل دائٹ دے بھی شاہد کی مکی ہیپنڈ تو سی آل دائٹ شاہد کی مکی یہ سب دیکھتی تھی The bee happened to see To see معنی دیکھنا Happen معنی ہونا The bee happened to see all that All معنی سب That معنی وہ The bee happened to see all that شاہ کی مکی یہ سب وہ سب دیکھتی تھی It flew یہ اڑی یا یہ اڑ گئی Towards him اس کی طرف اڑ گئی یہ fly سے نکلا ہے fly flew flown It flew یہ اڑ گئی Towards Towards معنی کی طرف Him اس کی طرف It flew towards him یہ اس کی طرف اڑ گئی and stung sting sting معنی کاٹنا sting معنی کاٹنا stung اس کی دسری حالت ہیں دسری حالت بھی stung ہے stung him اس نے اسے کٹا on his hand اس کے ہاتھ پر on his hand اس کے ہاتھ پر he was just then pulling the trigger وہ رگر کو دبانے والا تھا وہ رگر کو لب لبی کو دبانا یا رگر کو دبانا پولنگ معنی کینچنا یہاں پہ دبانے کیلئے استعمال ہویا he was just then pulling the trigger وہ رگر کو دبا ہی رہا تھا he missed اسے چونگ گیا he missed the aim he missed اس نے miss کیا یا اس کا نشانہ چونگ گیا the aim ایم 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 نشانہ اس کا نشانہ چونگ گیا and the dew flew away and the dew flew away اور فاختہ اڑ گئی اور اس کا moral کیا ہے one good turn deserves another یا اس کی آسان باشا میں یہ ہے do good and have good اگر آپ اچھا کرو گے اپنے life میں کسی کے ساتھ تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا thank you آج کے لئے اتنا سبق کاپی ہیں اس چینل میں اپنی ایک برپور کوشش کروں گا کہ ان طلباء و طالبات کو جو کہ اپنی گروں میں بیٹ کے سبق پڑھنا چاہتے ہیں یا اس کے پاس فیس نہیں ہوتی ہیں میں اسی طرح اپنی کوشش جاری رکھوں گا اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہیں کہ آپ لوگوں کو اگر میری یہ کوشش یہ کاوش پسند آتا ہے تو اس کو شیئر کر سکتے ہو اور اس کو لائک کر سکتے ہو اگر کوئی کمنٹ دینا چاہے تو کمنٹ بھی دے سکتے ہیں میری اصلاح کے لئے چلتے ہیں اگلے سبق میں ملیں گے اگلے ویڈیو پہ ملیں گے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ مہربانی